بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں مسجد حرم سب سے عظیم الشان اور قدس مسجد سمجھی جانتی ہے لیکن ایسا کون سا راز ہے کہ شدید گرمی میں بھی ظاہری نکابہ کے پاؤں اس طب دے فرش پر کیوں محفوظ رہتے ہیں آخر کیا بجا ہے کہ حرم شریف کے بیرونی ہاتھوں میں جہاں کوئی سائبان بھی نہیں فرش کو کیسے تھنڈا رکھا جاتا ہے حرم پاک کے فرش کی ٹھنڈک کا راز ایک خاص قسم کا سنگ مرمر التاسس ہے التاسس کے نام سے مشہور سنگ مرمر دوسروں کی نسبت گرمی زیادہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ پتھر زیادہ درجہ حرارت میں دوسرے پتھروں کی نسبت فرش کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتا ہے اور فرش کا درجہ حرارت مدد رکھتا ہے التاسس نامی یہ سنگ مرمر نایاب انہیں کے ساتھ ساتھ نہائید نہگا بھیا حرم شریف کے لیے یہ سنگ مرمر خصوصی دور پر یونان سے منگوایا جاتا ہے التاسس سنگ مرمر کی شلوں سے حرم مکی کی زمین کو ڈھانپنے سے زمین کے اندر کی ٹھنڈا اور رتوبت پاہ کی طرف نکلتی ہیں اور اس پتھر کی ستھا کو ٹھنڈا کرنے میں مدد دیتی ہے خیال رہے کہ حرم مکی میں پانچ سینٹی میٹر موٹی ٹائلیں لگائی گئی ہیں یہ پتھر رات کے اوقات میں باریک مساموں کے ذریعے رتوبت جذب کرتے ہیں اور دین کے وقت اس رتوبت کو خارج کرتے ہیں اس طرح یہ پتھر قدرتی طور پر بھی گھرمی میں تھنڈا ہی رہتا ہے ماہرین تعمیرات سنگ مرمر کی سنوں کی جائے نماز کی شکل میں تراش خراش کے بعد نہایت خوبصورتی سے اسے خانہ کعبہ کی سیمت میں نماز کی سب کی شکل میں نصب کرتے ہیں ایک سل کے لمبائی ایک سو بیس سینٹی میٹر چڑھائی ساٹھ سینٹی میٹر رکھی جاتی ہے جبکہ اس کی مٹائی پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے تاریخیت بار سے مسجدِ حرق کو ہر دور کے مسلمان اور کمرانوں کی خصوصی توجہ حاصل رہی ہیں موسیقی موسیقی